اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مناظرین میرے پاکستانیوں آپ لوگوں کو جیسے پتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک آئی ایسے دو سٹوڈنٹ ہیں ان کی ایک تحریک شروع ہوئی ہے آج آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں لہور کے اندر کہ جو بیک گرونڈ پہ پیچھے میرے مناظر چل رہے ہیں یہ لہور کے مناظر ہیں پورے لہور کے اندر سٹوڈنٹ نکلے ہوئے ہیں اس وقت بات یہ ہے کہ پہلے لہور کے جو لہوری ہیں سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے ٹھوکر سے پہلے احتجاج شروع کیا وہ ٹھوکر سے گزرتے گزرتے یہ پورے لہور کے اندر انہوں نے احتجاج رکارڈ اپنا کروایا آپ کے سامنے کہ اب یہ پنجاب اسمبلی کا روح کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی کا سامنے جا کے احتجاج کریں گے اپنا احتجاج رکارڈ کروائیں گے اصل میں بات واضح میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ایس ایف کی سٹوڈنٹ کی جو تحریک ہے یہ کامیاب تحریک ہے کامیاب ایک ایسی تحریک ہے جیسے بنگلہ دیشوں نے کامیاب اپنی کروائی لیکن زہری بات ہے کوئی بھی تحریک ہوتی ہے اس کے اندر وقت تو لگتا ہے اس کا ٹائم تو لگتا ہے لیکن جیسے لوگ پاکستانی باہر نکلیں گے اس کے اندر صرف سٹوڈنٹوں نے نکلنا پورے پاکستان کو نکلنا پڑے گا اگر آپ اپنے ملک کی ازادی چاہتے ہیں اگر اپنے ملک کو آپ ایک ازاد دیکھنا چاہتے ہیں ازاد عدلیہ چاہتے ہیں اپنے کپتان کو باہر دیکھنا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر نکلیں اور وہ قوم کے اندر آئیں قوم کا وزیراعظم بنیں اور ایک سو اسی سیٹ جو انہوں نے چوری کی ہے مینڈیڑ چوری کی ہے یا کٹھ بطلی حکومت نے یہ واپس آپ کو ملنا چاہیے تو پورے پاکستان کو نکلنا پڑے گا جیسے آئی ایس ایف کے سٹوڈنٹ پورے پاکستان کے اندر نکلے ہوئے ہیں ایسے ہی آپ لوگوں کو بھی پورے پاکستان کے اندر نکلنا پڑے گا ہر شہر میں ہر گلی میں ہر محلے میں آپ کو اپنا احتجار ریکارڈ کروانا ہوگا یہ ریکارڈ کو کوئی عام ریکارڈ نہ سمجھے جب یہ ریکارڈ جب یہ ریکارڈ ہمارے اوورسیز آفٹ آف کنٹری سے لوگ دیکھتے ہیں تو پاکستان کے اندر جو کچھ اور ہیں معاملات ہیں اس کے اندر خان صاحب کو جلدی رہائی مل سکتی ہے کیونکہ ہماری جو بار کی میڈیا ہوگی اوورسیز اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا جیسے آپ کے ریکارڈ کو احتجاج کریں گے زہری بات ہے کہ اوپر سے بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا اصل میں بات یہی ہے کہ میں پورے پاکستان کو یہ دعویٰ دیتا ہوں کہ آٹھ ستمبر کو مت بولیے اسلام آباد کے اندر ترنول جیٹی روڈ پشاور کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنے کے لیے جا رہی ہے اس کی بھی کمپین چلائیں اور اپنے آئی ایس ایف سٹوڈنٹوں کا بھی ساتھ نہیں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں یہ چینل میں ہر ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ چینل میرا نہیں یہ ایک آدمی کا نہیں ہے یہ چینل آپ لوگوں کا چینل ہے یہ ظہری بات ہے کہ آپ لوگوں کا چینل ہے آپ لوگ اگر اس کو سپورٹ کریں گے یہ پاکستان تحریک انصاف کا چینل ہے آپ کو کسی پلیٹ فارم سے اتنی اچھی خبر ہوئی پی ٹی آئی کے اچھی نہیں مل سکتی جتنی خبر آپ کو اس الیون نیوز کے چینل سے مل سکتی ہے تو اسی بات میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ہمارا چینل اچھا لگتا ہے آپ ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ایک ایک منٹ کی آپ آپ پورے پاکستان کے اندر کیا اور اسے بخبر رہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آنے والے حالات کیسے ہو سکتے ہیں مجودہ حالات کیسے چل رہی ہیں تو عمران خان صاحب کے ساتھ کیا معاملہ چل رہے ہیں تو اسی کے لئے چینل کو آپ کریں ساتھ میں سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دمائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ بخبر رہ سکیں آخر میں اپنے میزمان رسول اللہ کو دیجئے اجازت